اسلام علیکم فرنیٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو ہائیڈروکین کریم پر ریویو بھی دوں گے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کون سی کریم ہے جس کے ساتھ اس کا ریزرڈ دگنا ہو جاتا ہے سو ہائیڈروکین کریم جو میرے بہن نے مجھے پکڑا یہ دیکھ بلکل خالی ہر کر چکی ہے یہ کریم چائیوں کے لیے یوز کی جاتی ہے اور کب یوز کی جاتی ہے جب ان کے کسی کے چہرے پر بہت زیادہ چائیاں ان کے لیے یوز کی جاتی ہے لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وہ بلکل بھی ورک نہیں کرتی ورک کرتی ہے لیکن ان کا بھی ایک طریقہ ہے ہر کریم یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو experience سے ہی بندہ کئی وار یوز کر لے تو وہ طریقہ حاصل کر لیتا ہے کسی پہ کوئی کریم سوٹ کر جاتی ہے کسی پہ کوئی کریم یہ کریم ہر ورک کرتی ہے پہلے بھی میرے بہن نے یوز کیا تھا لیکن اس نے اس طریقے سے یوز نہیں کیا تھا جس سے اس نے پہینگ دی تھی پھر اس نے اٹھا کے کسی سے دیکھیں کسی کا چہرہ چمک اٹھا تو اس نے دیکھا تو اس نے بھی یہ کریم یوز کرنا شروع کی جس سے ابھی ان کا چہرہ دیکھیں تو مکھن کی طرح بلکل گورا ہو گیا ہے لیکن زیادہ خوشش کریں کہ نیچرل چیزیں سے اپنے چائیاں ساف کریں نیچرل چیزیں نیچرل جوس وغیرہ ڈرنکس وغیرہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو چہرہ اس سے اندر سے ہماری صفائی ہوتی ہے لیکن اپر چہرہ بہت سلولی ساف ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم جلدی کرتے ہیں اور یہ کریمیں نو مارک ہیڈروپین دیفرین کسیم کی کریمیں یوز کرنا شروع کرتے ہیں سو اگر میں اس کا ریوو دوں کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے تو یہ وہ ہتم کر چکے ہے ہتم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو فازٹیو ریزرڈ دیا ہے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کریم چہرے پہ لگائیں سونے سے تقریباً گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے لیکن اس سے پہلے چہرہ پہلے سو کسی بیوٹی سوپ سے اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد آدھا گھنٹہ چہرے پہ لگائیں ہلکی سے مجھدہ رہے ہیں بلکل مٹر کے دانے جتنی آپ نے لیں بلکل ہتم ہو چکے ہیں مٹر کے دانے جتنی اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے دبے پہ مٹر کے دانے جتنی لیں اکثر امومن یہاں پہ یہاں پہ جو چاہیاں ہوتی ہیں ان پہ ہلکی سے لگائیں بس ایسے لگا لیں چھوڑ دیں تو صرف یوں کر کے لگائیں دو سے تین دفل یہاں رکھ نہ کریں اس طریقے سے لگائیں پھر چھوڑ دیں گھنٹہ بعد گھنٹہ بعد آپ اس کے بعد گھنٹہ پہلے جو کریم ہے یہ دیکھیں یہ بھی ختم ہو چکی ہے اور دوسری اس کے پاس ہے یہ مجھے اس کی کونے میں توڑی سی پڑھے ہوئی ہے اس نے ابھی دوسری کھولی نہیں ہے جس طریقے سے آپ مساج کر کے لگائیں یہ لگائیں ہیڈروکوین کی کریم تو اپنے اثر چھوڑ چکی ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم گھنٹہ پہ لگائیں تو اس کی سکن ملائی جیسے بلکل مکن جیسے ہوا ہیٹ ہو چکے اور اتنی پیاری ہو چکے ہیں اس کے یوز سے لیکن اس سے پہلے کیا لگائیں جب بھی کوئی بھی کریم لگائیں جب بھی کوئی بھی کریم لگائیں تو اس سے پہلے یہ روز وارٹر سپری جو ہے یہ چہرے پہ ضرور کیا کریں جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کریموں کا ریزلٹ دگنا ہو جاتا ہے اور صبح کے وقت ضرور اپنا فیس واش کیا کریں کریم ہمیشہ رات کے وقت لگائیں رات کے وقت فیس ہمیشہ واش کیا کریں جس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے اور چہرے میں گلو آتی ہے جب بھی آپ نے دیکھا رات کے وقت اگر آپ فیس واش نہیں کرتے صبح کو واش کر بھی لیتے ہیں تو صبح کو پھر بھی آپ کا چہرے بے رونک لگتا ہے رات کو صرف چہرہ سوپ سے واش کر لیں سوپ سے بیوٹی سوپ ہے فیس واش سے واش کر لیں سرم میل کو چھل ہٹا کے پھر بھی صبح کے بعد آپ کا چہرہ اچھا لگے گا اگر آپ خوش نہ بھی لگایا ہو تب بھی اس طریقے سے لگائیں گے تو اس کی ریزلٹ اتنے اچھے ملیں گے آپ کا چہرہ کچھ ہی دن میں گلو کرنا شروع جائیں گا میں خود بھی اپنی بہن کو کیٹیو میں نے خود اپنی آنکوں سے دیکھا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ جیسے مکن کی طرح ان کا چہرہ چھما کر رہا ہے یہ دو چیزیں لگاتی ہے دونوں کریموں کی دنی پرائیس بھی نہیں ہے ایڈرکین جو ہے چیلیس بچاس کی مریحابز ہے یا جلس بچاسو کی ہے اور گونڈر پارڈائیسو کی ہے دو سب بچاس کی ٹھو فیفٹی تک ہے تو اس سے آپ کو یقیناً اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ تھی آج کی میری ویڈیو کریموں کا آنسٹ ریویو امید ہے آپ کو اچھی لگویو کہ لائک ضرور کیجئے میں اجازت آتی ہوں انا افیر